پلواما حملے پر سیاست کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے راہول گاندھی کے بعد آج ایک اور کانگرس نیتا نے شرمنات بیان دیا کانگرس نیتا عدد راج نے کہا کہ دوہزار چوبیس سے پہلے پھر پلواما جیسا حملہ ہو سکتا ہے بیجی پی نے کانگرس پر قرارہ پلٹ بار بھی کیا شہیدوں کی شہادت پر سیاست کیوں پلواما حملے میں شہید جوانوں کی شہادت کا ایک سال پورا ہو گیا ہے لیکن شہیدوں کی شہادت پر سیاست کرنے سے نیتا باز نہیں آ رہا ہے آج ایک اور کانگرس نیتا عدد راج نے پلواما حملے پر بیوادت بیان دے ڈالا عدد راج نے کہا کہ دوہزار چوبیس سے پہلے پھر پلواما جیسا حملہ ہو سکتا ہے جو راہول جی نے اٹھایا ہے ہم پورا سمرتھن کرتے ہیں جانچ ہونی چاہیے ورنہ اے دوہزار چوبیس کے پہلے بھی ہے اسی کچھ ہوگا اس دیس میں عدد راج یہی نہیں رکے عدد راج کے بیان سے سیاست اور کروا گئی ہے کیونکہ شکروار کو راہول گاندھی نے بھی پلواما حملے پر سب سے پہلے سوال اٹھایا تھا انہوں نے پوچھا کہ پلواما حملے سے کسے سب سے زیادہ فائدہ ہوا اس کے بعد باقی بیپکشی دل بھی راہول گاندھی کے سمرتھن میں دیکھے بی جے پی نے راہول اور کانگریس نیتاؤں کی بیانبازی پر قرارہ پلٹ بار کیا ہے انہیں ہر چیز میں موت میں بھی راجنی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان کی نیب ہی اسی پہ کھڑی ہے انہیں سو سنیتالیس میں پنڈت نہرو پردھان منتری بنے اس سمیں بھی قتلے آم ہوا انہیں سو چاوڑاسی میں شکھ دنگے ہوئے ڈوب کے مر جانا چاہیے موت پر راجنیت کرنا چھوڑ دیں راہول گاندھی بلواما میں چودہ فروری 2019 کو آتنگ کی حملہ ہوا تھا سی آر پی ایف کے چالیس جوانوں نے شہادت دی تھی بھارت نے اس حملے کے بعد پاکستان کے بالا کود میں ائر سٹرائک کر بدلہ لیا لیکن ایک سال بعد جس طرح بلواما حملے پر سیاسک تیز ہو گئی ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیوں آتنگ کی حملے کو سیاسی ہتھیار بنایا جا رہا ہے ٹیم نیوز نیشن